انجاب میں پتنگ بازی کا سلسلہ نہ تھم سکا فیصل آباد میں پتنگ بازی اروج پر ہے پتنگ کے دور پھرنے سے شہری زخمی ہو رہے ہیں مزید جانت ایم بیوروہیٹ غلام دسخی سے جی غلام آگاہ کیجئے گا فیصل آباد کے شہری اور دہی علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جو پتنگ اور دوریں ہیں ان کی فروخت سرعام چل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ شہر بار میں پتنگ بازی اروج پر پہنچی ہوئی ہے اور دور پھرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں جس سے شہری غیر محفوظ ہیں حالیہ دنوں میں اگر مزید چار سے پانچ روز کی بات کی جائے تو دو افراد زخمی ہو چکے ہیں جس میں ایک تھانہ گلبرک کے علاقے میں اور ایک منصور آباد کے علاقے میں واقعہ پیش آیا والدین اور کیا پیغام ہے کہ پولیس کریکڈون کرے والدین کیا کارے اس سوالے سے دیکھیں جو پنجاب پولیس ہیں ان کو چاہیے کہ جو پروڈیکشن جو کار خانے ہیں انڈورا کے اور پتنگ کے ان سب کو میڈیا پہ بیشمار دفعہ نشاندہی ہو چکی ہے یہ ان کو پکڑیں اور ان کو پبند کر دیں ان کو کام نہ کرنے دیں اور ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ یہ فاستی جو تار ہوتی ہے وائر ہوتی ہے وہ بائیک پہ چوکوں میں مہیم چلائیں لوگوں کو ویڈنس دیں اور وہ یہ کیمیکل کی دور ہے یہ دور نہیں ہے اس کو دور نہیں کہتے یہ کیمیکل کی بنی ہوئی کوئی ایسی دات ہے جو انسانی جسم کو صرف کارتی ہے اس سے بندہ باچنی ساکتا ہے یہ ٹوٹتی نہیں یہ ختم نہیں ہوتی اور اس کے یہ کار خانے ہیں یہ نہیں کچھ چھوٹے لیول پہ ہیں یہ بڑے لیول پہ کار خانے ہیں بچوں کو پتنگی ہو رہا ہے بیور ہیٹ غلام دسکر اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے